بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کی آیت نو سے ہو رہا ہے سکسٹی ٹو اور نائن اس آیت کی تلاوت تو میں نے سابقہ درس میں کر دی تھی لیکن اسے اس کی تشریح آج کے درس پر ملتوی کر دی گئی تھی کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا اہم ایک بنیادی نکتہ ہے جس کی وضاحت کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت ہے اور وہی آج پیش ہو اصل یہ ہے کہ یہ آیتیں بلکہ قرآن کریم پورے کا پورا سمجھ میں نہیں آسکتا دا وقت ہے کہ ہم مذہب اور دین کا فرق نہ سمجھیں آج اسلام مذہب کی سطح پہ ہے اور یہ سارا کچھ دین کی چیزیں ہیں تو وہ اس تصور کے اندر فٹن نہیں ہوتا اس کے اپنے تصور تھے اپنے نظریات ہیں اپنا پروگرام ہے اپنے کام و قوانین ہیں جو اسی کے لیے ہیں جسے دین کہا جاتا ہے مذہب کے اندر تو کھینچتان کے کسی نہ کسی طرح سے لے آئے اور پھر ان کی تاویلیں ہوئیں ان کے اپنے مقصد کے مطابق تفسیریں ہوئیں یہ بنیادی غلطی یہی تھی کہ اس کو دین کی جگہ مذہب سمجھ لیا گیا ہے مذہب خدا اور بندے کے درمیان کسی قسم کے پرائیویٹ سے تعلق کا نام ہے جسے کوئی متین نہیں کر سکتا کہ وہ ہوتا کیا ہے تعلق بلہ الفاظ ہیں چند اسطلاحات ہیں کہ وہ قائم ہو جاتا ہے اس کے قائم ہونے کا ذریعہ پرستش عبادت کا یہ ترجمہ ہوا پرستش بندگی بغتی ورشپ ہر مذہب میں ہے یہ ہر اہل مذہب اپنے اپنے طریقے پہ یہ کچھ کر لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے مذہب ریلیجن دھرم کا فریضہ ادا کر دی اب اس کے لیے یہ کہ صحب اس سے ہوتا کیا ہے تو پھر ایک اور اسطلاح آ جاتی ہے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے تنہا نماز پڑی تو اس کا کم ثواب ہوا بعد جماعت پڑی یعنی مسجد میں جا کے ہر شخص وہاں بھی اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ایک سطر میں کھڑے ہو جاتے ہیں ایک سطر میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ایک امام ہوتا ہے یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ باجماعت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جی زیادہ ثواب ہوتا ہے یہی کچھ کہتے ہیں نا اس کے بعد یہ کہ جی پھر آٹھویں دن ایک جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہ بڑی باجماعت ہوتی ہے بھئی اس میں شمولیت سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے اور ثواب نہ کوئی سمجھا سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے کہ ہوتا کیا ہے اپنے ذہنی چیز ہے یہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے یہ کہا کہ یہ زیادہ ثواب ہو گیا دین میں ہر عمل ہر حکم ہر قانون بلکہ جتنے ارکان کہتے ہیں آپ دین کے یہ نماز روزہ حاجزکات جسے کہا جاتا ہے یہ سارے اپنے نتائج دین پر لگیں یہ سارا کچھ اس طریقے سے کیا اور پھر وہ بھی شرط جو تھی کہ پجامہ یا پتلون ٹکنے سے ہمچی ہوئی یہ اگر ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو نماز ہو گئی ہے اس نے کہا تھا کہ نماز تو خیر لفظی عربی کا نہیں ہے فارسی کا لفظ ہے کہ سرات سے معاشرے سے برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہو جائیں گی تو دین میں تو نماز اس وقت ہو گی جب یہ ہو جائے گا تو اور یہ ایک محسوس چیزہ معلوم ہو جائے گا کہ ہوا ہے یا نہیں نہیں ختم ہوئی تو نماز نہیں ہوئی ہو گئی تو نماز ہو گئی یہاں اس سے تعلق ہی نہیں ہے قرآنیاں اور بے حیائیوں کے لئے پھر ہنیون میں بنتی ہیں پروگرام بانتے ہیں کچھ حکومت اپنے لئے کچھ کر دی ہے سب ٹکریں مارتے ہیں دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرہ ملتا نہیں وہ پر سلجھ جا رہی ہے نماز ہوتی چلی جا رہی ہے مذہب میں تصور انفرادی نجات کا ہے میری بخشش ہو جائے وہ ان چیزوں سے ہو جاتی ہے جیسے وہ سواب رہنا وہ زیادہ سے زیادہ سواب اور ذہن کے اندر آتا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر بخشش پھر اس کے بعد اس پہ بھی نہیں وہ اللہ کے فضل پہ ہوتی ہے حضور کی شفاعت پہ ہوتی ہے وہ بھی اپنے ذہن میں ایک اتمنان کر دیا جاتا ہے کہ ان اقائد سے میری نجات یا بخشش بھی ہو جائے گی یہ ہے محاصل یہ تو عزیزم دنیا کا ہر مزہ اپنے اپنے طریقے پر یہ کچھ کرتا ہے کیا ٹچ سٹون ہے کیا قسوٹی ہے یہ پرکنے کی کہ آپ کے ہاں کے طریقے سے یہ جو آپ نے پرستش کر لی ہے یہ تو اس مقصود کو بورا کرتی ہے خدا راضی ہو جاتا اس سے نجات ہو جاتی ہے بخشش ہو جاتی ہے ہندو جس طرح سے بھگتی کرتا ہے کرسچن جس طرح سے اپنے ہاں ورشپ کرتا ہے اس سے یہ نہیں ہوتا کیسے آپ ثابت کر سکیں اور دین یہ کہتا ہے کہ میں جو نظام معاشرے کا یہاں قائم کرتا ہوں انسانیت کے لیے جو خوش آئند خوشگوار نتائج مرتب ہوتے ہیں عملا وہ کسی مذہب کی روح سے نہیں ہو سکتے انسان کے کسی بنائے ہوئے نظام کی روح سے نہیں ہو سکتے پرکنا چاہتے ہو تو پرک کے دیکھ لو بنا کے دکھا دیا متشکل کر کے دکھا دیا دین کا نظام نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس زمانے کی تاریخ کنٹیمپریری جیسے آپ کہتے ہیں ہماثر تاریخ جو ہے اس زمانے میں بڑی بڑی یہی دو تعذیبیں تھیں ایران کی تعذیب اور رومنز کی تعذیب اس نظام نے جب یہ کھڑا ہوا ان کو تو دھندلا کے گہنا کے رکھ دیا تعذیبیں وہ ختم ہو گئیں چلی نہیں سکتی تھی چھا گئی یہ تعذیب ساری دنیا کے یہ ہوا سواب اس قوم کو اس سے پرکھا گیا نہ دھرم والوں کا دھرم سامنے آسا کا نہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام کوئی مقابلے میں آسا کا لَيُوْزِرَهُ الَدْدِينِ قُلِّ قرآن نے کہا ہے کہ یہ دین وہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے ہر نظام پر یہ غالب آکے رہے گئے یہ ہے پرک اور یہ انفرادی چیز تو ہے نہیں ایک سپاہی کتنا ہی ایفیشنٹ کیوں نہ ہو کتنے ہی صحیح وردی کیوں نہ پہن رکھی ہو کتنے وہ آرمی کے رول ریگولیشن ہیں ایک سپاہی کے لیے وہ بجال آ رہا ہو لیکن وہ گاؤں میں صبح اٹھ کے گلیوں میں اگر لیفٹ رائٹ کرتا پھرتا ہے یہ تو مقصود نہیں ہے نہ یہ کوئی نتیجہ پیدا کرتا اسے تو آرمی کی صحب میں کھڑا ہونا پڑے گا وہ آرمی کا جلد بنے گا پھر اس کی یہ ایفیشنٹسی صلاحیت اور قابلیت جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوگی تنہا یہ سارے سپاہی بھی اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے گاؤں میں یہ کرتے پھریں گے کوئی نتیجہ مرتب نہیں یہ مذہب ہے وہ دین ہے ہر سپاہی کا ایفیشنٹ ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ جب خوج اور خوج کا آپس میں تقابل ہوگا مقابلہ ہوگا تو وہ تو یہ جو افراد خوج ہیں یعنی جن کو آپ سپاہی کہتے ہیں وہ ان کے جہور ذاتی ان کی قابلیت ان کی ایفیشنسی ان کی صلاحیت ان کا کردار اس میں بھی تو ہی مبنی ہوگا وہاں یہ کام دے گا یہ یہ بھی ضروری ہے لیکن اگر یہ کتنا ہی ایفیشنس سپاہی کیوں نہ ہو اپنے گاؤں کے اندر کھڑا بیٹھا ہے یلہ گلہ پریڈ کر رہا ہے اس کی ایفیشنسی کسی کام نہیں آئے یہ ہے مذہب اور دین میں فرق مذہب کا تو لفظی قرآن میں نہیں آیا یہ تو بعد میں جب یہ فقہ وغیرہ ہمارے ہاں مرتب ہوئی ہے تو یہ اسطلعہ ہی اس وقت ہوئی ہے یہ اسطلعہ جو تھی اسلام کے لئے نہیں تھی مذہب کے معنی ہوتا ہے راستہ طریقہ جدھر سے کوئی جائے یہ اسطلعہ سی علا مذہب بھو حنیفہ امام بھو حنیفہ کے مسلک کا پیرو یہ جتنے فقہ وغیرہ کیا امہ تینا یہ ان کے مسلک پر چلنے کا نام مذہب تھا اب اس کے بعد انہی میں سے کسی کے مسلک کے اوپر چلنے کا نام اسلام ہو گیا تو یہ لفظ اسلام کے لئے بھی استعمال ہونے لگ گیا اب مذہب اسلام ہی ہے انگریزی میں دوسرا لفظی نہیں تھا ریلیجن کے ذوا کوئی ان کی کرسٹینیٹی تو ریلیجن تھی انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا ریلیجن ہی کیا ہمارے ہاں والوں میں نے جی ترجمہ کیا تو ریلیجن ہی کیا اردو میں کیا مذہب کیا انگریزی میں کیا ریلیجن کیا اددین کے لئے تو لفظی کوئی نہیں تھا ایسیسٹم این آرڈر یہ آج کل کی اسطلاحیں ہیں اس کے لئے نظام ہے اصل میں اس کے لئے اجتماعیت اس کے اندر آتی ہے تو یہ یاد رکھئے کہ یہ جتنے بھی ارکان ہیں اسلام کے یا یہ جو حکام ہیں یہ اس کے اجتماعی نظام کے حصے اس پروگرام کی مختلف قڑیاں ہیں اجزان ہیں اس کے قوج کا جرنیل اگر اپنے ہیڈکوارڈر میں بیٹھا ہوا نقشہ بنا رہا ہے وہ بھی اس نظام کا ایک جز ہوتا ہے جسے پھر سپاہی میدان جنگ میں عمل میں لاکر دکھا رہا ہوتا ہے یہ سارے ایک نظام کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں جن پر عمل پی رہا ہوا جائے تو وہ اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے اس نقشے بنانے والے کا بھی اور سپاہی کا جو میدان میں کھڑا ہے دشمن کے مقابلے میں ان تمام کا ایک اجتماعی نتیجہ ہوتا ہے جس کو فوج کی فتح آپ کہتے ہیں یہ تھا یہ نظام قرآن کا ایک ایسے معاشرے کا نظام کا تمدن کا تازیب کا قیام جو انسانیت کو عدل اور انسان احسان کے برکات سے متمتے کر سکے انسانیت کو کسی خاص قوم کو نہیں کسی خاص فرد کی بات نہیں یہ ہے جس کا نام ہے اجتماعیت اب یہ جو کہا جائے نا کہ نماز تو جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے بلکل صحیح کہا سپاہی تو فوج کی ساف کے اندر سپاہی ہے اب اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو زور دیا گیا ہے اجتماعیت کی اوپر قرآن میں تمام احکام جمع کسی میں آ جائے اب جتنی چیزیں اجتماعی ہوں گی واضح ہے کہ اس کے لئے ایک اپائنٹڈ وقت ہوگا متین وقت ہونا چاہیے نا آپ یہاں جمع ہوتے ہیں درس کے آخر میں یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اگلا درس اتنے بجے ہوگا اکیلے آپ کو ملنے کے لئے آنا ہو مجھے تو متین ہونا چاہیے نا اب یہاں سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن کریم نے جو کہا اب اس نے یہ بتانا یہ تھا کہ سلاح جسے آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ انفرادی طور پر جس وقت جس کا جی چاہے اس نے اپنے طور پر نماز ادا کر لی یہ تو اکٹھے ہونے کی بات تھی ایک مقصد کے لیے جار بٹا ایک ستی ان السلاة کانت علی المومنین کتابم موقوتا سلاة جو ہے یہ ایسا فریضہ ہے جماعت مومنین کا کہ جو اپانٹڈ ٹائم کے اوپر ادا کیا جائے گا یوں بہتر سمجھ سکتے ہیں جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت کے اوپر جمع ہوں گے یہ تو یہ فریضہ ادا ہوگا اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا یہ کاہے کے لیے جمع ہوں گے بیالیس بڑا اڑتیس ہارٹی ٹو اوور تھرٹی واللزین استجاب لربہم جا بات تھا استجاب بڑی اہم اسطلاح ہے قرآن کی جو لوگ خدا کی آواز پر اس کی دعوت پر لبیق کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے مقامات کے اندر ہیں بڑی عجیب آیت ہے سورہ انفال اگر یہی ہے آیت اگر میں غلط نہیں پڑھتا ہو جنسے جنسے کہا جاتا ہے کلب بیق کہو خدا اور رسول کی اس دعوت پر اس بلاوے پر اس کال پر جو تمہیں زندگی ادا کر دے زندہ انسانوں سے کہا گیا ہے کہ آؤ اس دعوت کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے تو زندگی اور زندگی میں فرق ہو گیا یہاں پہلی زندگی تو فیزیکل لائف ہے تبیہ زندگی ہے وہ تو ہیوانوں کو بھی مجسر ہے وار کو بھی مجسر گناہ گار کو بھی مجسر فازق و فادر کو بھی فیزیکل لائف میں تو سب موجود ہوتے ہیں تو قرآن اس لائف میں جو صرف فیزیکل سطح پہ زندگی تھی ان لوگوں کو آواز دیتا ہے کہ آؤ اس نظام کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے مجھے پھر بار بار وہی آ جاتا ہے بات تو غزل کی ہے لیکن وہ جو فرق کیا زندگی میں فرق کیا ہے عمر تبی سن و سال کا نام ہے کتنی عمر ہو گئے جی ساٹھ سال کی ہو گئے ساٹ سال کی اس ساٹ سال میں زندگی کے دن کتنے ہیں تمہارے اے وہ جو عمروں کے حساب سے اپنی زندگی کو گنتے ہو آؤ تمہیں بتائیں کہ اس عمر میں تمہارے تو کہہ کے لئے آیا جو اپنے رب کے اس دعوت کے اوپر اس لبیت کہتا ہے و اقام السلات اور قیام سلات کا فریضہ ادا کرتے ہیں جمع کسی کہا جی پھر وہ بھی جو شخص نہیں جو لوگ اقامت سلات کا فریضہ ادا کرتے ہیں کہہ کے لئے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَعْنَهُمْ تاکہ ان کے تمام معاملات باہمی مشورے سے تہہ ہوں یہ سوچیے تو سہی کہ اقام السلات وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَعْنَهُمْ استجاب لِرَبْ کتنا اہم معاملہ ہوگا جس کے لئے آواز دی جا رہی ہے ان کو اسطلاح ہے اس کی اقامت سلات ان کے معاملات ان کے باہمی مشاورت سے تہہ ہوں اس کے لئے وہ کٹھے ہوں گے تو یہ تو اجتماعی چیز ہے اور پھر آپ اس کو دیکھئے یہ ایک ایک قرآن کے چار چاہ لفظ سارے آپ کے سیاسی الجنوں کو دور کر دیتے ہیں گتھیاں سلجھا جاتے ہیں تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں امرو ہم شورہ بین ہم امرو ہم نے تو یہ بتا دیئے کہ کسی ایک فرد کی حکومت یا اقتدار یا مملکت نہیں ہوتی وہ ہم ہے پوری امت ہے اور پھر وہ کسی ایک فرد کی رائے سے نہیں آگے چلتی شورہ ہے اور بین ہم ہے اور انہی کے ساتھ مشورہ ہوگا غیر مسلم اگر وہاں ہوں گے تو ان کے ساتھ یہ مشورہ نہیں ہوگا ان کا یہ عمر نہیں ہے ان کے لئے شورہ نہیں ہے بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اجتماع کہے کے لئے ہوا صلاحات کا امرو ہم شورہ بین ہوں امر کے لئے نظام کے معاملات حکومت کے معاملات مملکت کے معاملات جو ان کی اپنی ہے اباہمی مشاورت کے لئے تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے تو پھر اجتماعی ہوگا انفرادی نماز جسے آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھ لیا یہ تو اجتماعی چیز ہے اور اس مقصد کے لئے اور اب وہ بات سمجھ میں آئی کہ جب یہ اس نے کہا کہ اِنَّ السَّلَاةَ قَانَتْ عَلَى الْمُمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا یہ فریضہ وہ ہے کہ جو اس کے لئے وقت مقرر کیا جائے اس وقت کے اوپر وہاں حاضر ہوا کرو جو وقت بھی مقرر کرے مملکت حکومت مقرر کرے گی سربرا مقرر کرے گا وہ نظام مقرر کرے گا اجتماع کے لئے یہ تاقید کی کہ وہ ایسے ہی نہ اس کو لائٹلی لیا کرو جو وقت مقرر کیا جائے اس وقت کے اوپر وہاں حاضر ہوا کرو کیونکہ بڑے اہم معاملات میں مشاورت کرنی ہے تم سے اب سمجھ میں بات آگئے کہ یہ کتابِ محفوطہ کیوں یہ دین تھا میں نے ارز کیا کہ ہمارے ہاں کی تاریخ بھی وہ تو دین تو ایک طرح یہ عام تاریخ کا بھی اصول ہوتا ہے اس پہ بھی پوری نہیں اتر دی ڈھائی سو سال بعد میں جا کے بغیر کسی قسم کے پریویس ریٹن ریکارڈ کے تاریری کوئی مسالہ نہیں تھا دو ڈھائی سو سال بعد جا کے حدیثیں مرتب ہوئیں تاریخ بھی سب سے پہلی آپ کے اس طور میں ڈھائی سو سال بعد پہلے سے کوئی ریٹن ریکارڈ نہ ہو تو جو کچھ وہ مرتب ہوگی اسے آپ تاریخ کہیں گے لیکن اس میں بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تو کوئی چمک کی چیز ملی جاتی ہے یہ ہے اس کے اندر کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا تھا تو اس وقت وہ ایک ڈانڈی پیٹنے والا جسے کہتے ہیں نا منادی کرنے والا اس زمانے میں یہی طریقے تھے وہ منادی کرتا تھا شہر میں مدینہ میں السلات الجامعہ آؤ سلات کے لئے جمع ہو جاؤ یعنی وہاں آتے تھے وہ یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح سے ہر اپنے امر اپنے کام کی نسبت خدا کی طرف پہلے کرتے ہیں اس کے لئے یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ بھی جو قرآن میں ہے کہ سلات کے لئے وہ کھڑے ہوں تو امام یہ کرے اور اقدر یہ کریں تو جیسے ہم اپنے اجلاس میں تلاوت قرآن کریم کی رسمہ پوری کرتے ہیں وہ اس کی ابتداع اس طرح سے کرتے تھے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں مشورہ کریں گے جا تیہ کریں گے ہمارے امور جتنے بھی ہیں وہ خدا کے مقرر کردہ نظام کے لئے ہیں اس کی تعمیل کے لئے ہیں اس کی اداعیت کے لئے یہ ہیں اس کے لئے ایک رسم بھی ادا کرنی ضروری ہوتی ہے یعنی محسوس شکل میں جسے آپ راکت کہتے ہیں لیکن آواز یہی ہوتی تھی کہ ایک اہم معاملہ درپیش ہے اس کے لئے اکٹھے ہو جاؤ یہ تھا کتابِ معقود جس وقت ضرورت پڑے وہ اعلان کرتا ہوگا نا کہ اتنے بجے آ جائے جب ہی ایک وقت میں کٹھے ہو سکتے تھے کہ وقت مقرر کیا جائے اب کتابِ معقود آپ سمجھ لیا کہ معنی کیا ہوئے قرآن کے وہ وقت یوں مقرر کرتے تھے جمع ہونے کا مذہب آیا تو اس معقود کے معنی ہو گیا کہ یہ پانچ وقت نماز کے جو مقرر کر دیئے یہ ہو گیا اس نماز کے لئے کہ جو محض سباب کی خاطر پڑی جاتی ہے اس میں اجتماعی نتائج یا نظام کی کوئی صورت نہیں ہوتی کشاورت یہ فیصلے یہ جتنے بھی تھے ان میں ایک ہی بنیادی شرط تھی کہ وہ خدا کی متین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کیے جائیں گے اس لئے جو بھی مشورہ کرنا ہوتا تھا خدا کی یہ حدود جو ہیں ان کو پیش کیا جاتا تھا ان کو دوبرایا جاتا تھا یہ تھی تلاوت قرآن کریم جو ابتدا میں اب ہمارے ہاں رسم لگ رہ گئی کہ اس معاملہ پیش نظر کے متعلق خدا کی رہنمائی یہ ملتی ہے اس کی یہ حدود ہیں اس کی یہ حکام ہیں اب آئیے ان کی روشنی میں ہم یہ باہمی مشاورت سے تیہ کریں کہ ان پر کس طرح سے عمل بھی را ہوا جاتا تھا اس کے لئے یہ اجتماع تھا اور یہی وہ اجتماع ہے جس کے لئے یہ سورہ جمعہ ہمارے سامنے جو آئی ہے یا ایو اللہزین آمنو اذا نودی لسالات من جوم الجمعات فسعو الى ذکر اللہ اے جماعت المومنین جب تمہیں میں وہ یوم الجمع کے لفظ پیسیے بھی رکھتا ہوں یوم الجمع کی صلاحات کے لئے آواز دی جائے تو یہ بڑا اہم اجتماع ہے جو کام بھی اس وقت کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو اور فوراں چلے آؤ ادھر یوم کے معنی دن بھی ہوتا ہے یہ بڑا وسیع علمانی لفظ ہے عربی نوان کا ایک دن تاریخ کا ایک پورا وقفہ ایک سویج ایک پیریٹ ایک زمانہ ایک دور ایک اہد اور وقت کا تھوڑا سا لمحہ بھی جب ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اس وقت میں نے یہ سوچا تو یہ وقت نہیں ہوتا ہے اس کے معنی بھو ذرا سا لمحہ ہوتا ہے یہ یوم ان معنی میں بھی آتا ہے عربی دن بھان کسی مقصد کے لئے متین وقت جو ہے وہ بھی اس کا یوم ہے اب یہ جمعہ کا تو لفظی بتا رہا ہے اجتماعیت اکٹھے ہونے کا وقت اس نظام کے انداز میں لیا جائے تو یہ ہوگا وہی نودی علی صلات مل یوم اجتماع کے وقت کے لئے جب تمہیں بلایا جائے عواز دی جائے تو کان کان چھوڑ کے فوراں آ جائے گا اور یہ اجتماعیت تو ہر صلات کے لئے بھی تو یہ ہو جائے گا اس کے بھی یہ تو آوازیں نہیں بکتی ہیں یہ انفرادی صلات یا انفرادی نماز یہ تو ہم نے کہا کہ یہ تو تصور ہی نہیں ہے قرآن تو کہتا ہے ورکو مر رہا کہیں یہ تو اجتماعی چیز ہے باقیوں کے ساتھ مل کے کچھ کرنا ہے اس اعتماع سے تو ہر اجتماع کے لئے جو وہ آواز آئے گی اسلامی مملکت یا حکومت کی طرف سے اس آواز کی اوپر لبیت کہتے ہوئے فوراں ہی کٹھا ہونا پڑے تھا یہ جسے کہیں گے نا کہ ونس فر آل قیامت تک کے لئے یہ اوقات مقرر کر دیئے مذہب میں تو یہ ہے کہ ان آقاد کے اندر نہ وہاں کوئی مسئلہ در پیش ہے نہ اس کے لئے کوئی مشورہ کرنا ہے نہ یہ ہے کہ جب وہاں کوئی مسئلہ در پیش ہے نہ اس کے لئے کوئی مشورہ کرنا ہے نہ یہ ہے کہ جب اہمیت ہو جب بھی ضرورت پڑے اشارت اس وقت آواز دینی ہے وہ تو ایک ثواب کا کام ہے جس کے لئے آنا ہے ایک الاغ الاغ پڑھ لی یہ نماز توبی ہو جاتی ہے بعد جماعت پڑھ لیے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے وہ مملکت وہ حکومت وہ اس کے مشورے وہ اس کی اتحاصل اس کا تو اس سے دخل ہی نہیں سنویت ہے وہ کام حکومت کا ہے وہ کرتی رہے یہ مذہب والوں کا کام ہے سربراہ مملکت اور ہے نماز کا امام اور ہے دین میں دونوں ایک ہوتے ہیں اس دور کی جیسی بھلی 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 بھی تاریخ ہے ہمارے سامنے صحیح یا اس میں اخلاط ہوا ہوا مخلوط کرم کی اس میں بھی یہ چیز ہے کہ یہ علاقہ علاقہ مسجدوں کے اندر امام اس قسم کے نہیں ہوتے تھے رکھے ہوئے حکومت کے امال جو تھے وہی یہ فرائد سرمجام دیتے تھے اجتماع ہوتا تھا اہم معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے وہ جو اس علاقے کا کہہ دیجئے اسے چھو کہہ دیجئے اسے علاقے کا جو عامل اس کو کہتے تھے حربی زبان میں اس کا لفظی یہ ہے وہ یہ فریضہ آدھا کرتا تھا آواز بھی دیتا تھا وہ آتے تھے وہاں بات بھی کرتا تھا یہ ٹھیک ہے ابتدا ان کی ضرور خدا کے اقدار کے سامنے لانے سے یا دہانی کرنے سے یہ ہوتا ہے اس کا ایک طریق مقرر کیا ہوا تھا وہ ٹھیک ہے سلات جیسے کہتے ہیں نماز جس کا کہتے ہیں لیکن مقصد اس کا یہ تھا وہ تمہید تھی اس مقصد کے لئے ویسے یہ اسلام سے پہلے حربوں کے ہاں بھی وہ اگر جہ حکومت ان کے ہاں نہیں تھی قبائلی زندگی تھی لیکن اس قسم کی مشاورت باہمی معاملات میں فیصلے کرنے کے لئے اجتماعات ان کے ہاں ہوتے تھے یہ ان کے ہاں یوم العروبہ یا یوم الجمعہ یہ ان کے ہاں جہلیت کے زمانے میں بھی یہ کھا تھا جمع ہونے کا ندوہ ان کے ہاں بھی تھا مشورت جسے آپ کہتے ہیں اس کے لئے وہ بھی جمع ہوتے تھے لیکن میں اس سے بات نہیں کرتا وہ مقرر شدہ اوقات ہوں ونس فار آل مقرر کر دئیے گئے ہوں کہ دن میں اتنی مرزبہ پلان پلان وقت میں آواز دی جائے تو آ جائیے یا ہفتے میں ایک دن کے لئے آواز دی جائے تو آ جائیے یہ چیزیں جو ضیعت ہیں آج جس مقصد کے لئے آ جائیے وہاں فرق پڑتا ہے دین میں اور مذہب میں یہ نہیں آ جائیے چھپکے سے امام خطبہ دے تو خاموشی سے سنتے رہو نہ امام کو پتا کہ وہ عربی زبان میں جو بول رہا ہے اس کے معنی کے نہ سننے والوں کو پتا کہ اس کے معنی کے لفظ وہی خطبہ آ گیا جس کے انگریجی کا ترجمہ ایڈریس ہے یوں ایڈریس سے بھی خطبہ خطاب تو ہم سمجھتے ہیں آپ دیکھئے ہمارے ہیں خطاب میں اور خطبے میں برگ ہوگی خطبہ تو وہی مذہبی ہوتا ہے جو امام دیتا ہے جمعہ کو خطاب ہر لیڈر کرتا ہے کون دیکھا آپ نے یہ ڈوالیزم جو پیٹا ہوئی مذہب اور دین میں الفاظ وہی رکھے جاتے ہیں مفہوم بدل جاتا ہے اور وہ اٹھ کے چھپا ہوا کتاب کے اندر کسی زمانے کا ہم نے تو بچپن میں سنایا وہ مولی صاحب جو خطبہ دیا کرتے تھے اس خطبے کے اندر جو یہ چلا آرہا تھا ملوکیت کا زمانہ کا جو جو سلطان وقت یا خلیفہ یا بادشاہ ہوتا تھا خطبے میں اس کا نام لیا جاتا تھا ہمارے ہاں وہ تھی مسجد کے ایک مولوی صاحب تھے ان کے ہاں کوئی پرانے زمانے کا ہمارے ہاں تو جتنی کوئی پرانی چیز ہو جائے اتنی مقدس ہو جاتی یا نا وہ کس پتہ نہیں کب کا وہ تھا ہم بچے تھے ہمیں تو معلوم نہیں تھا وہ اس کے اندر پڑھتے پڑھتے اور انگزیب کا نام لیا کرتا تھا خطبے کے اندر کیونکہ چھپا ہوا یہی تھا اور وہ سلطان ابن سلطان خاکان ابن خاکان ترکی جب خلیفہ خلافت الغابی ہو گئی ختم ہو گئی کسہ ختم ہو گیا خطبوں کے اندر اسی کا نام پڑھتے چلے جا رہے تھے کیونکہ وہ جو چھپا ہوا خطبہ تھا پڑھنا تو وہ ہی تھا نا نہیں خطبہ مظمونہ اس کا نام تھا اس میں جو لکھا ہوا تھا امام کی جانے بلا کہ سلطان عبدالحمید ختم ہو گیا ہوا کب سے مذہب میں عزیز آن امان یہ رسم پوری یہ فریب نفس ہو گیا خود اپنے ہاپ کو مطمئن کر لینا نتائج سے نہیں پرکھنا کہ یہ ہو گیا ہے یا نہیں دین میں جتنے بھی ارکان ہیں یہ یہ پروگرام ہے اس اجتبائی نظام کے جسے قائم کرنا اور باقی رکھنا فریضہ ہے جماعت مومنین کا اور اس کے نتائج آتے نہ فی الدنیا حسن آتا ہے ایک لفظ میں کہوں تو یہ کہ اس نظام میں زندگی بڑی حسین ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جامعہ لفظ نہیں قرآن میں نے بھی تو یہی لفظ استماع دیئے اور آقبت اس کے ساتھ آخرت حسن یہ زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے مستقبل کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے زندگی سے تعلق ہے ان تمام ارکان کا جو دین کے جو قرآن نے متین کیے ہیں ایک فرد کے ذاتی اتمنان کی بات نہیں ہے یہ تو ہر فرد اپنے طور پر اس اتمنان کو حاصل کر لیتا ہے یہ جو کسی مظل سے بھی متعلق نہیں ہوتے یہ جبسی یہ خانہ ودوش اور اس قسم کے لوگ ان کے ہاں بھی جا کے دیکھئے تو وہ ڈگڈگی بجا کے صحیح گھڑا پیٹ کے صحیح ناچ کوت کرنے سے صحیح وہ بھی اپنا اتمنان کر لیتے اپنا اتمنان تو کوئی کرائیٹیرین یا میار نہیں ہے کسی چیز کے سچے یا غلط ہونے میار تو نتائج جو پیدا کرتا جسے قرآن نے کہا ہے تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سمجھتے ہیں کہ یہ جو ارکان محسوس ہیں اس کا نام صلات ہے اس کے مقصد کو نظر انداز کیے ہوئے ہے نماز جو پڑھتے ہیں اور رزق کو جو بیٹھتے ہوئے پانے کی طرح حارت کے لیے ہونا چاہیے تھا اس پر بند لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تباہی ہیں ان نمازیوں کے لیے قرآن کہتا سلاعت کا تو اتنا گہرہ سال لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے دن میں قرآن میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم بہت مخالفت کرتے یا سب کچھ ٹھیک ہے بھئی مجھے سلاعت کی تو اجازت دے دو انہوں نے بھی سمجھا ہوگا کہ یہ ہماری طرح پوجہ پار بھکتی فرسٹش کی کوئی رسم ہے ادا کر لے ہم اپنے طور پہ کر لیتے ہیں یہ اپنے طور پہ کر لیا کر اور قرآن نے بات یہاں شعہب کی صلاعت دین کی صلاعت وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتے اس کے لیے یہ مال و دولت جو کھمایا ہوا ہے یہ محتاجوں مفرسوں غریبوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کھلا رکھنے کے لیے ہے باندھل لگا کر رکھنے کے لیے نہیں سا ام سلاعت کا مقصد نہیں ام جو چیزیں لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کچھ کر دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے سلاعت کا فریضہ ادا کر دیا سلاعت کا فریضہ یوں ادا کیا اور جا کے اور پانی کے چشمے کے آگے بند لگا کے اس کو اپنے کھیت کی طرف مور دیا یہی نہیں کہ ان کو اس کا کوئی عجر نہیں ملے گا تباہی رہے ہیں تباہی کا تصور یہ تو آئی ہوئی تباہی قیامت موجود ہے عزیزہ نے ہر دل جو ہے اس میں آتش سوزن کا جہنم بھڑتا ہے خدا کی بھڑتائی ہوئی آگ جو دلوں کو لپیٹ لیا کرتی ہے کوئی دل بھی خالی ہے اس معاشرے میں جسے اس آگ نے لپیٹ نہ لیا نماز پڑھنے والے مسلین کی تعداد تو کم نہیں ہے کم ہو بھی تو کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ ان میں اور اضافہ ہو جائے اور جتنا کچھ کر رہے ہو اس نے کیا کر دکھا دیا کہ جو اور اس میں اضافہ کر دوگے تو اضافہ کرنے والے جو ہیں وہ اسلام کے احیاء کے لیے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا وہ پڑھنے والے اپنے طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور یہ تباہیاں بڑھتی کری جاتی ہے عزیز آنیمان یہ میرے کہنے کی بات نہیں قرآن نے جب کہا ہے کہ سلات کا پہلا کریٹیرین میار یہ ہے کہ اس معاشرے سے برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہو جاتی ہیں اس سلائف کو قائم کرو کہتا ہے تو فڑھو تو نہیں کہتا ہے قیام ہے اسٹیبلش کرنا ہے کسی ایسی چیز کو جس سے یہ برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہو جائیں وہ کرو وہ ایسا کرنا ہے کہ وہ سلات والا مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے محسوس حرکات ادا کر دی تو سلات ہو گئی کہا یہ نہیں اگر وہ رزق کے بہتے ہوئے سٹشمے پر بند لگا لیتا ہے تو اس کی یہ سلات جو ہے تباہی کا موجب ہے پرد کا نہیں معاشرے کی تباہی کا موجب یوم الجمعہ میں نے ارز کیا کہ خواہ یہ آٹھوے دن مقرر کر دیں خواہ کسی وقت اس کے لئے پائنٹ کر دیں جب اس کے لئے آواز دی جائے پکار آجائے چھوڑ دو کام کاج بہت اہم معاملہ ہے جس کے لئے تمہیں بلائے جائے ذالکم خیر اللہ تم زرہ سا بھی سوچ سمجھ کے بات کس پہ غور کرو تو تمہیں پتہ چاہ جائے کہ یہ کتنی بہتر بات ہے جس کے لئے بلائے جا رہا ہے اور جب پھر یہ صلات ختم ہو جائے یہاں تو ٹھیک پھر جاؤ کام کاج کرو تلاش معاش میں نکلو سب کچھ کرو جو یہاں یہ ہے کہ جاؤ دنیا میں چلو پھر نکلو تلاش رزق میں اور کہا ہے وذکر اللہ کثیرا یہ ذکر اگر تم نے سننا ہے ہمارے ہاں آج تو ذکر ہو ہے نا وہ جو ضربے لگاتے ہیں نا آپ سوندے نا نا اگلین سوندے نا ذکر یہ ہو گیا یہاں پہلے کہا ہے فساؤ الہ ذکر اللہ اس کے لئے بھی اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے یہ کچھ کرنے کے بعد جب نکل جاؤ تلاش روزگار میں چلو پھر تو وہاں اس سے بھی زیادہ ذکر کرو اس سے بھی زیادہ کسی ذکر کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ہر وقت نگاہ میں رکھنا یہاں آؤ تو جو معاملہ پیش نظر ہے اس کے متعلق نگاہ کے سامنے رکھو کہ خدا کے ارشادات کیا ہیں تاکہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے یہ بھی ہوا ذکر اور یہاں سے نکل کے دنیا میں جاؤ تو زندگی کے ہر گوشے کے اندر یہ ذہن میں رکھو کہ خدا کا حکم اس کے لئے کیا ہے یہ ذکر کثیر کہا قرآن نے اس کو کیا بات ہے قرآن کی عزیدہ نے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون کہے کے لئے تاکہ تم ہر پروگرام میں ہر مرحلے میں زندگی کے کامیاب ہو جاؤ اب یہ ہو گئے تشت یہ ہو گیا اگر اس میں کامیابی ہے تو یہ آپ کا اجتماع قرآن اجتماع ہے آپ کی صلاح قرآن صلاح اگر وہاں ہر معاملے میں ناکامی ہو رہی ہے تو یہ ساری رسوم ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں آپ کے اپنے آپ کا مطمئن ہو جانا یہ کوئی میار اس بات کا نہیں ہے کہ قرآن نے جو قریضہ آیت کیا تھا اسے ہم نے ادا کر دیا سیب انہیں ایک بات یاد آگئے میرے اصطاد محترم بہر ناصل جراج پوری بہت دیر کی بات ہے آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا انگریز کے دمانے کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہوا تھا سار دا ایک ہندو نے پیش کیا کہ نابالت لڑکیوں کی شادی ممنوع قرار دے دی بڑا مشہور تھا اس کے لئے ہندو نے پیش کیا اور مسلمانوں کی طرف سے اس کی مخالفت اور مخالفت میں جب یہ دیکھا کہ حکومت مان نہیں رہی میں تو شاہد چیزوں کا میں تنمیان میں موجود تو انہوں نے ایجیٹیشن شروع کی اس کے خلاف کہ حکومت کر لے جو کرنا ہے ایجیٹیشن کا مرکز تھا بلی میں ایک علاقہ کہلاتا تھا کرول باغ وہاں جامعہ ملی اسلامی وہیں قریب میں رہتے تھے مولانا ناس جراج اور یہ رحمہ میں رہتا میں بھی وہیں رہتا تھا تو وہاں ایجیٹیشن شروع ہی اس کا طریق یہ تھا اور حیرت ہوتی ہے آج ہم کس کا نام لے یعنی صرف یہ مولانا محمد علی جاہو جیسا شخص باقصن کامریڈ کا اڈیٹر تہل کا مچار رکھا تھا جس کی انشاہ پردازی نے صحافت نے سیاست میں درو دیوار پارلیمنٹ کے یورپ کی پارلیمنٹ کے درو دیوار ہلا دینے والے شخص وہ اس ایجیٹیشن کا ہیڈ تھا اور کرتے گیا تھے اعلان ہوا ہوا تھا کہ اپنے بچے بچیوں کو جن کا تم نکاح کرانا چاہتے ہو لیے آو چھے چھے مہینے کے بچے گود میں اٹھائے ہو لیے اس کو کیوں گواتے ہو لوگ اس اجدہان میں حصہ لینے کے لیے چلے آ رہے اور وہ پڑھا رہے ہیں نکاح وہاں بیٹھے ہو سوچتے ہیں تن عدوار سے یہ قوم گزری تھی عزیزہ نے من کاش کہیں تاریخ لکھی جاتی ساری قوم جذبات کا مرقع تھی یعنی کوئی کھڑے ہو کے سوچ نہیں رہا تھا کر کیا رہے ہیں چلے ہوئے ساری اس کے بات یہ ہوا کہ ایک دیپوٹیشن جائے وائسرہ کے ہاں وہاں جا کہ کہ مسلمان کو یہ قابل قبول نہیں ان کو مستثنہ قرار دیا جائے تو دیپوٹیشن جو وہاں بن کے چلا اس میں تمام فرقوں کے نمائندے زبان پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا آن کہنے لگے طبیعت میں شگفتگی بھی تھا لگے یہ ہماری تاریخ کا عجیب ایک سانے ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کا جب بھی کبھی اجتماع ہوا ہے باطل پہ ہوا دیکھ رہے ہم لگا ہر فرقے کا نمائندہ موجود ہوگا یہ کہنے کے لئے جا رہے ہیں کہ نبالک کی شادی ممنوع نہ کرار دی جائے ہر فرقہ اس میں متفق ہے نکا ہر فرقے کا الگ لگ ہوتا ہے کیا بات ہماری تاریخ کا یہ عجیب سانے ہے مختلف فرقوں کا جب بھی اجتماع اس میں ہوا باطل پہ ہوا ایک احیاء اسلام کی یہاں بھی بات ہوئی کہ چھٹی یہ دوار کے دن کی نہیں جمعہ کے دن کی کی گئے بڑا چرچہ ہوا سا پھر کہو پنجابی کہنے بڑی مال مار جناب جی فیس لگ بڑی مبارک بار یہ سو جمعہ کی چھٹی پہلے تو افتے میں ایک دن کی چھٹی یہ تصوری یہ یہ دیوں کا تھا اس کو ہولی دے کہتے ہیں مقدس دن تورات میں یہ ہے نا کہ خدا نے چھے دن میں یہ ساری کائنات بنائی اور تھک گیا تورات میں اور ساتھویں دن پھر اس نے آرام کیا اور وہ دن تھا سبت تھا یعنی سیٹری تو ساتھویں دن چونکہ لمیہ بھی سارا دن سوتے رہے اس لیے ان کے اتباع میں اس دن کاروبار یہ بھی بند رکھتے تھے اور اس کا نام تھا ساتھویں دن تو شروع شروع میں تو آپ کو شاید اس تاریخ کا پتہ نہ ہوگا یہ عیسائیت جو ہے یہ الگ ان کے قوانین نہیں تھے یہودیوں کے قوانین کو فالو کرتے تھے یہ بھی اسی دن کو آف ہوتے تھے بعد میں جب ان کے ہاں آپس میں مخاسمت ہوئی ہے تو پھر عیسائیوں نے یہ تیک کیا کہ ہر وہ یہ یہودیوں کی ہم اس کے خلاف جائیں گے ان کے ہاں سور حرام ہے ہم سور کھائیں گے ان کے ہاں خطنا کیا جاتا ہے ہمارے ہاں خطنا بند یہ اس طرح سے عیسائیوں کی آئی کام بنے ہیں یہ ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں ہم اتوار کو کریں تو وہ چھٹی وہ یوں ہوتی تھی اب آپ کے ہاں وہ چلی آتی تھی ایک رسم اتوار کی چھٹی انہوں نے کہا کہ اسلامی چھٹی ہونی چاہیے جمعہ کے دن چھٹی کاروبار بند اگر یہ معاشرتی مسئلہ ہوتا تو ٹھیک ہے ایک دن ہفتے میں آف کر لیجی جمعہ سور کرتا ہے وہ کر لیجی نہیں یہ اسلامی ہے اور اسلامی کی جو سند ہے خدا کا قانون خدا کا قرآن جو خدا کی کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ جب جمعہ کی نماز کے لئے آواز دی جائے تو کاروبار چھوڑ کے ادھر آ جائے کرو تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کاروبار سارا کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو پھر جاؤ کاروبار میں اور تلاش معاش میں نکل جاؤ کہ اس کے بعد بھی کاروبار کرنا ہے وہ تو یعنی عجیب اتفاق ہے کہ اس کے متعلق قرآن میں یہ ہے کہ اس نماز سے پہلے بھی کاروبار کرو نماز کے بعد بھی جاؤ کاروبار کرو صرف نماز کے لئے ہے جو وقت تھا اب یہ جو اس قسم کی چیز کے پہلے بھی کاروبار بند رکھو بعد میں بھی کاروبار بند رکھو یہ تو قرآن کی حکم کے خلاف جا رہا ہے یہ یعی اسلام اور جس پہ تمام زیر کے متفق تھے کہتا ان کی قفیت یہ ہے نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے ہیں ان کی حالت یہ ہے وَاِذَا رَعُو تِجَارَتًا اَوْ لَحْوَ نِنْفَدُّو إِلَيْهَا وَتَرَكُو كَقَائِمَا قُلْ مَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِلَ اللَّهُ مَمِنَ التِجَار وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّاسِقِينَ یہ ضروری نہیں کہ یہ جمعے کے خطبے کے متعلقی یہ بات ہو بات عام کی ہے قرآن نے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ خصوصیت سے یہ مناسقین جو اس زمانے میں آتے تھے ان کی حالت تھی یا قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ بددو لوگ جو نئے نئے مسلمان ابھی ہوئے ہیں ان سے کہیے کہ اپنے آپ کو یہ نہ کہا کریں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو یہ کہا کریں کہ ہم تو اس مملکت کے سامنے گھو گئے ہیں سرندر کر دیا ہم نے اپنے آپ کو وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِمَانَ فِي قَلُوبِهِمْ ایمان ان کے دل کی گہرائیوں تک ابھی نہیں پہنچا تو ابھی نامومن کہیں اپنے آپ کو بعد میں یہ ہو جائے گا لیکن عدوین تو نہ یہ کہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجمع جو تھا اس میں یہ لوگ بھی موجود ہوتے ہوں گے وہ کچھ ایمان والے کہا ان کی صورت یہ ہے بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں باہر اگر کوئی تجارت کا کافلہ آگیا ان کے ہاں تو ہر وقت مارکٹ نہیں ہوتی تھی کافلے آتے تھے تو اس وقت خرید و فوراں ہو جاتی تھی اور جو پہل کر لیتا تھا اس کو زیادہ منفت ہوتی ہو کافلہ کوئی آ جاتا تجارت کا یا ویسے ہی کوئی بندر نچانے والا ڈگڑگی بجاتا کہ ان کی یہ صورت ہے کہ تو کتنی اہم بات کیوں رہا ہو تجارت کے نقص سے بھی زیادہ منفت بخش ہے اور یہ جو اس قسم کا کھیل تماشا ہے اس سے بھی زیادہ زندگی کے لیے زیادہ لذیذ اور انصب ہے رزق کی بات ہی کہتے ہو اس نظام کے تابع آپ نے دیکھنا کہ کس طرح جھولیاں بھر بھر کے رزق میں ملتا ہے تھوڑا سا توقف تو کرو کتنی سی ٹیمٹیشن جو ہوتی ہے اس کو اوور کم نہ کرنے دو اپنے اوپر نہ آنے دو مسلط کہ ذرا سی ٹیمٹیشن ہوئی اور بھاگ کھڑے ہوئے بعد تو قرآن نے اس زمانے کے ان بدون کی عزیز آن امان کیا ہم سب کا یہی حال نہیں کہ ذرا سی کہیں سے ٹیمٹیشن ہو یہ سوال نہیں ہے کہ وہ خطبہ دینے والا ہے اس کو ہم چھوڑ جاتے ہیں سارے قرآن کو چھوڑ جاتے ہیں اسلام کو چھوڑ جاتے ان کے حصولوں کو چھوڑ جاتے ہیں ذرا ٹیمٹیشن اور پھر یہ جو لہو لاب کی ٹیمٹیشن ہے خیل تماشے کی ٹیمٹیشن وہ تو پوچھو ہی نہیں سارے صداگری کی منفط باری تو بڑوں کو ہوتی ہوگی نوجوان سب کا ہمارا تو ہے یہ بہے چلا جا رہا ہے یہ کیوں ہے اس اس سے کہیں بہتر کچھ ہے وہ بہتر ہے نہیں کہیں اس لیے یہ بہے چلے جا رہے ہے ان کا قصور نہیں بہتر دیجئے تو کون پاگل ہے جس کو اپنے نقصان کبھی ملا نہ ہو دیکھئے خدا نے دلیل کیا دی ہے کہ جس تیز کے پیچھے جو لپک کے جاتے ہم اسے بہتر دیتے ہیں اور اگر ذرا سے بھی اکل و خوش سے کام لیں تو نظر آئے گا کہ بہتر کو چھوڑ کے کم تر کی طرف جانا تو اچھا اچھی صدا اگر یہ اچھا کاروبار نہیں ہے سورہ جمعہ کی یہ آیت آخری تھی یہ ختم ہو گئی قریبا وقت بھی وہ ختم ہو گیا اگر ہم نے بعد دیر میں شروع کی تھا لیکن ختم ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگلی آیت کو اگلے درس میں لے لیا جائے وہ سورہ منافق ان سے ہم شروع کریں گے وہاں بھی ابتداہی میں پہلی آیت میں ایک بڑا اہم نصیاتی سوال ہے جو حل کیا گیا ہے ربنا تقبل منا انہ قن تسمیل علیم وقت